موسیقی 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 ہے کہ یہ بیٹنگ آرڈر بھی چینج ہو رہا ہے تمام چیزیں جو ہیں جس طرح کہی گئی تھی کیا اس طرح ہو رہی ہیں دیکھیں میں دیکھیں کرکٹ میں نے کھیلی نہیں کبھی اس لیے میں اس کرکٹ کی لینگویج میں بات نہیں کروں گا میں سیاست پر بات کروں گا کہ سیاست میں جو تبدیلی ہے وہ عزبہ ضروری ہوا کرتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور ضرورت کے مطابق جب چاہیں وہ اس میں تبدیلی کی جائے ہر سے آخر کچھ نہیں وہ جس اقبال نے کہا تھا سوات ایک تغیر کو ہے زبانے میں اب کوئی چیز سٹیٹک نہیں رہا کرتی جو سٹیٹک ہوتی ہے وہ پھر خراب ہو کر جموت کا نام جموت جو ہے اس کو توڑنا چاہیے اور توڑا جاتا ہے پھر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں جموت کو توڑے بغیر کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی دوسری نے یہ کہہ رہا کہ دیکھیں جی آرٹ بیننگ کے بعد فرنس منسٹر کو چینج کر دیا یا فلان کو چینج کر دیا فلان کو چینج کر دیا ہرلی میٹرل سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہونا پڑتا ہے اور کیا جا سکتا ہے جب چاہیں پرائم نسٹر کو کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق اگر کوئی کام نہیں ہو رہا ایک ویان ہے جو کہ انہوں نے دیا ہے ایک پارٹی مینیفیسٹو ہے اس پارٹی مینیفیسٹو کے مطابق اگر کام نہیں ہو رہا ہے تو ظاہر وہ چینج کریں گے اور چینج کرنا بھی چاہیے اب سوال یہ ہے کہ یہ چینج جو ہے چینج چینج یہ نہیں ہے کہ چینج ایسی ہو کہ اس سے مزید خرابی کا جو احتبال ہے وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے لیکن بہرحال اسد ابر بڑے اچھے آدمی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں خانس آپ کو بھی بڑے اچھے دوست ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چینج ہے یہ جو چینج ہے یہ جو چینج ہے افیش شیخ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں افیش شیخ سر میں نے جس طرح میں آپ کو کلے گا ان کا ٹریک ریکارڈ ان کا لنکس کہاں سے کام ہیں افیش شیخ ایک ایک اکانومیسٹ ہے اور ایک بری کامپیٹنٹ اکانومیسٹ ہے اور انہوں نے ورڈ بینک آئی ایم ایف اور ان اداروں میں انٹرنائشنل اداروں میں کام کیا ہوا ہے ان کا ایکسپیرینس بھی ہے یا یوں کہا جائے کہ آئی ایم ایف قوم پر اعتماد ہے؟ ایسا بھی کہلیں ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ ان کو جو ہے ان کے اوپر جو انٹرنائشنل ادارے ہیں ان کا ان کے اوپر اعتماد بھی ہے اصل بات تو یہاں پہ ہے کیونکہ اصد عمر صاحب کا جو بیہیوئر تھا نہیں بیہیوئر نہیں بیکارا نہیں دیکھیں اصد عمر ان کے لیے اجنبی تھے یہ ان کے لیے اجنبی نہیں ہیں اجنبی تھے اور اجنبی نہیں ہیں ازول کنائشا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اشواگ گوندل صاحب نے جو بات کی ہے ارساد عمر صاحب موضوع شخصیت کا مطلب ہے ایم ایف کو قابل قبول نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسین صاحب جو گوندل صاحب بات کر رہے تھے میرے خیال میں مجھ سے زیادہ انہوں نے پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے لیکن جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے 20 پچی سالہ تجربی کی روشنی میں ہے ایک من سے ڈیفینڈ کتنی لیو دول ہو اس طرف جایی ہیں صاحب مدرل بجانبور تحریق اور چیزی بھی اس کا تحریق ہے اپنے امیدیاروں کے کامل طور پولیٹکلہ ایڈیالوجی تمام ڈالیو سوچ سارہ تم کچھ وقتا ہے آپ کو تعالیٰی علیہ وسیٹا ہے اپنے Patر میں 100 بلین ڈالر کا چاہتا ہے امکانج ملک درد اکانتر کاملین اداروں نے کا اپنے داروں نے اپنے مخالفیز و دوائر اسے جلک مرد آپ کے پاکستان کے لیے پاکستان کے پر 60 بلین ڈالر کا اکنز اور کسٹ نہ پوری کر پائے لون ریپے نہ کر پائے تو ایسی صورت میں ڈیفالٹ کے قریب ہوگا اور جب وہ ڈیفالٹ کے قریب ہوگا تو تب ہم بیل آؤٹ پیکیج دیں گے اور اس بیل آؤٹ پیکیج میں ہم ڈی نیوکلوریزیشن کی طرح اس کو لے کے جائیں گے تو وہ الحمدللہ یہ ہوا گو کے اس ڈیسیزن میں توڑا پرابلم بھی آئے جب آئی ایم اف کو لیٹ کیا اور پاکستان نے دوسری جگہ پر جا کے اس ویکیوم کو تلاش کیا اور فل کیا اس کو اور اس ڈیف تو اب جو آئی ایم اف کے ساتھ ڈیل ہے یا جو آپ آئی ایم اف کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ ٹون ڈیفرنٹ پیچکیوں پر ہے وہ وہ والی نہیں ہے کہ جب پی ٹی آئی اقتدار سنبھالا تھا جس وقت ایکنومک قرائز اس طرح کے چل رہے ہیں کان گھما کے پکڑیں یا سیدھے سیدھے پکڑیں بات تو آپ کو کان پکڑوانے ہیں کیونکہ آپ نے جن کنڈیشن کے اوپر لون دینا ہے اس کے بعد انہوں نے شرائط رکھی ہے کہ آپ دیوالی ہوگی آپ کا اٹومیٹکلی لون جو آپ لیں گے اسے وہ اٹومیٹکلی دھگنا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب آپ کسٹیں بھرنے پر آئیں گے تو آپ کو تو سزا مل رہی ہے ہا لیکن اس سزا پھر ہم بات کریں گے کہ ہمیں ماضی پر جانا پڑ جاتا ہے اور آپ بار بار ماضی کو روتے رہتے ہیں لیکن کیا کریں یہ نوے بلین ڈالر کا کرزہ پی ٹی آئی نے نہیں لیا تھا یہ نوے بلین ڈالر کا بوجھ ہم نے نہیں ڈالا تھا یہ کچھ ہستیوں نے ڈالا تھا اور اچھ عجیب بات یہ کہ جنہوں نے بوجھ ڈالا اگر ہم ان کو برا کہیں تو ان کو برا کرنے پہ ہمیں برا کریں ایک سوال ہے پشواہ گوندل صاحب بڑے سینئر خاص طور پر بیورکریٹ بھی ہیں اور یہ بڑی چیزوں کے نازف جو حالات ہوتا ان کو سمجھتے بھی ہیں ایک روپیا اگر آپ اپنا ڈیویویٹ کرتے ہیں تو آپ کا نو سو ارب روپیا جو ہے وہ کرزہ بڑھ جاتا ہے آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ آتے ہی آپ ڈالر کو ایک سو بیالیس تر تالیس تک پہنچا دیں اور اب بھی جو کہا جا رہا ہے میں آپ کو آن ریکارڈ آج سکرین پہ بول رہا ہوں کہ 165 and then 185 کی جمپ ہوگی آئی ایم ایف کی کنڈیشن اصد اومر ایسے تو نہیں کہہ رہے کہ آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے تو آپ کا کرزہ جو آپ لے رہے ہیں اور جو لیا ہوا ہے ایک روپے کے بدلے میں نو سو ارب روپے آپ کا بڑھ جائے گا آپ کے شرم میں الٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے ہیں آپ کے پاس وہی جو آپ نے کلیم کیا تھا جس کی بنیاد پہ ووٹ لیا تھا کہ آئیں گے تو دو سو ارب فوراں آجائیں گے مراد سید کی سٹیٹمنٹ موجود ہے تو وہ پیسے کیوں نہیں آرہے دیکھیں آپ کو بھی بتا ہے مراد سید کی سٹیٹمنٹ کین بیکگراؤن میں ہے اور کس طرح پیسے واپس آمیں کیا یہ تو حقیقت ہے کہ آپ کا دو سو ارب چوری ہوا ہوا ہے چوری ہوا ہے تو چوری کے کہہ دینے سے ثابت تو نہیں ہو رہا لوگ تو باہر پیر ہیں لوگ باہر پیر رہے ہیں اب آپ کا جو لوگ کا میکنیزم ہے جو آپ کا پروسیکیوشن ہے جو آپ کے مسائل ہیں اور جو سب سے وڑی بات اس کا کاؤنٹر کوئسن آپ سے ہے کہ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ درکل لوگ کا نظام خراب ہے ہم ثابت نہیں کر سکیں گے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے جادو کی چھڑی ہمارے پاس نہیں ہوگی یہ تمام باتیں الیکشن میں بھی آکتے ہیں کہ حالات ایک دم ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم سنسیاریٹی کی بنیاد پر کام نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ان چوروں کو پکڑنے کوشش نہیں کر رہے ہیں یہ جو آمر کیانی صاحب نے کارنامہ کیا 300 فیصد دوائیوں کو مہنگا کر دیا اور اس کے دیفنیٹلی گیون ٹھیک ہے بیون ٹھیک کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن یہ غلط فیصلہ تھا اور اس کے حالات پاکستانی امام کو بھگتے ہیں جو غلط ہے پھر اس کو غلط ہے ماننے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا ماننے کی ضرورت ہے اور اس کا ماننے کی ریاکشن ہے کہ خان کا اتنا پرانا دوست باہر ہے خان کا دوست پرانا یا اچھا جو بھی ہے یہاں پہ غلط ہے وہ غلط ہے اور یہاں پہ غلطی کرے گا پی ٹی آئی کا بندہ اگرانی پہنس اگرانی ، تسلیم بھی کرے گی اور ایک شرم بھی کرے گی لگے کہ آپ اس کو یک حسنا کی ضرورت ہے ہم تو یک حسنا کی ضرورت ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم انہی مال پریکٹس میں پڑھنے کے لئے آئے تھے کیا ہمیں ایک ویجن نہیں تھا کہ ہم کرپشن کے خلاف کام کرنے اور کرپشن ہی ہونا چھوکی کرپشن اور غلط فیصلے ہیں ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ہم ان کو لنک نہیں کر سکتے ہر حال میں اس میں کرپشن انوالوجہ ہیں انوازشریف صاحب کی انوازشریف صاحب کی انوازشریف صاحب کا بھی انوازشریف صاحب پرانیلہ ہے اپنے ایک فریق لائے رہے ہیں کہ کیا یہ نظام کامیاب ہے کیونکہ نظام کے بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کیوں کیسے بدلا جائے گا اس طرح موسیقی موسیقی ایک دفعہ بھی خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام ویجن ٹائمز میں گندر صاحب یہ تمام چیزیں بلیم گیم تمام چیزیں نوے کی وہ سیاست کی بات کی جاتی اب تو سیاست میں اپوزیشن آپ کی رہی نہیں ہے اپوزیشن تو اس وقت کیسز بگت رہی ہے جلو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فنومنہ تھا یہ جو ایک فارمولا لے کر آئے تھے وہ کامیاب ہوا دیکھیں بات یہ ہے لیٹس تھوڑا سا اس کو آپ اس کو حقیقت پر پابک دیں کہ صورتحال کیا تھی یہ تھا کہ جو خان کا ایک وین تھا کہ جی تبدیلی یعنی ہے یہ نیا پاکستان بہت خوبصورت ویجن ایک نیا پاکستان ہوگا ہم پچھلا جو سسٹم ہے ہم ایک نیا نظام لائیں گے بہتری لائیں گے اب ان کے جتنے جو ٹیم تھی جو وہ کہتے ہیں کہ بائیس سالہ میری سٹرگل تھی میں نے تحریک کی چلائی اور یہ کیا وہ اس کے بعد میں کامیاب ہوا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی ٹیم پہ وہ انحصار کرتے اپنے ڈائی ہارڈ جو ان کے ورکر تھے انہی کو ساتھ لے کر ایک منیفیسٹو تھا اس منیفیسٹو کی تیاری میں انہوں نے اپنا محنت کی اس منیفیسٹو کے مطابق اس امپلیمنٹیشن کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہوا کیا جب الیکشنز آئے تو ایک الیکٹیبلز کا پھر شور مچ گیا کہ جی وہ ان الیکٹیبلز کو لائے جائے تاکہ وہ جو ہے نا جو پھر یہ شروع ہوا کہ الیکشن ایک سائنس ہے اور جو الیکٹیبلز ہیں وہ اس سائنس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس سائنس کو نہیں سمجھتے اس کا نیٹ ریزلٹ یا نیٹ فائدہ کیا ہوا نیٹ فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو الیکٹیبلز لائے گئے تھے ان میں سے اکثریت جو تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی کامیاب وہ ہوئے جو کہ ڈائ ہارڈ ورکر تھا پی ٹی آئی کا وہی کامیاب ہوا لیکن اقتدار میں وہی لوگ آئے جو کہ الیکٹیبلز تھے لیکن وہ کامیاب بھی نہیں ہوئے تھے آج آپ کبیرہ دیکھیں کبیرہ میں سات وزیر وہ ہیں جو کہ پرانے فیسز ہیں جن کا پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی ہمدردی ہے نہ ان کے ساتھ ان کا کوئی پیشن ہے ان کا پیشن ہی نہیں ہے یہ کہ وہ جو پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو ہے اس کو وہ لے کر آگے چلتے یہ پی ٹی آئی کا اگر ورکر لے کر آتا اس آگے بڑھتا لے کر نون پارٹی میمبر جو تھے اس مینیفیسٹو ابھی دیکھیں کابینہ میں پانچ تو مشیران ہے جو کہ الیکٹڈ بھی نہیں ہے اور پارٹی کے بھی نہیں ہے تو آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ وہ جو پارٹی مینیفیسٹو ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خان صاحب کی حکومت کمزور ہو نہیں مطلب ان بے ساکھیوں کے اوپر تو آپ مینیفیسٹو کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کا ڈائی ہارڈ اس وقت جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے پی ٹی آئی کا وہ اس وقت خاص سا مایوز ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پارٹی کے لیے قربانیا تو میں نے دی اقتدار میں اور لوگ آ گئے ہیں اس لیے یہ تو خود سوچنا چاہیے تھا ان کو کہ ٹھیک ہے وہ اگر ڈائی ہارڈ ورکر کو لے کر آتے ہیں ان کو بہکا دیتے ہیں کام کرنے کا ان کو تھوڑی سی ٹریننگ ہوتی تو صورتحال ڈیفرنٹ ہونی تھی اب تو جو لوگ ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس خان کے وی ان کو نہ وہ سمجھ سکتے ہیں نہ وہ اس وی ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بلکنین صاحب آپ میں خالصہ افتدار سے پر پارٹی کے ساتھ ہیں 2011 سے آپ ساتھ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نظریاتی بندہ جو اس وقت نظریاتی ووٹر یا ورکر ہے وہ اس وقت نالا ہے اور اس کی وجہ سب سے بڑی بات جو گنرل صاحب نے کی اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پارٹی کا نہ منشور امپلیمنٹ ہو پا رہا ہے اور نہ ہی پارٹی اپنے منوان جو دعوے تھے اور اس کے ساتھ ہیں یہ سب سے پارٹی کا نالا ہے یہ سب سے پارٹی کا نالا ہے یہ پارٹی کا نالا ہے یہ پارٹی کا نالا ہے کہ اس ouaisکرار پر منزر پر طعمGHT کیونکہ جانتی ہیں نہیں اسےростر ریکش عن رسول ایسینار کنازی ہیں مجھل کان صاحب نے Idea forgive ہے هم امفر کوئی ایساقrais جتا ہے کہ ج میں ماقرار بھی مثال رسول ایکنٹ کو saving اس کے کا نالات جراBLE حلاؤ سبحان رسول بCD ایسینار کی ا spreading تو نالاتھ دیکھو ایسینار يحالت سرگوضا shotgun سرگوضا ایک، anticipated جو منزر کینم لیکن پینڈی میں پرانے لوگ تھے لیکن آپ کامیابی رہے ہیں بیکگراؤنڈ میں نہیں تھا ہاں دونوں جگہ بھی چلتا ہے اب آپ کا سسٹم ہے آپ کا پارلیمانی سسٹم موجود ہے اسی کو فیس کرنا اور اسی کو ٹھیک کرنا پڑے گا لیکن آپ کی آبادی ہے ستر فیصد وہ دہی ہے دہی آبادی میں جو ووٹ کی تقسیم ہے یا جو ووٹ کا پرک کیا ہے ذلکنین صاحب جب ہم ذل فکار علی بھٹو کے نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں انہوں نے بھی بنایا تھا نیا پاکستان پاکستان ٹوٹنے کے بعد جو انہوں نے بات کی تھی آج عمران خان صاحب ہی نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں جذبے میں فقدان ہیں نیتوں میں فقدان ہیں یا پھر اس وقت پاکستان کا جو وہ بنیاد تھی اسے اٹھا لیا انہوں نے اب آپ کو پورا کچھ گرا کے پھر نیا بنانا ہے کیا نہیں لیکن اگر آپ بھٹو صاحب کمپاریزن مانگے اسốc طعاً بchten تو يقولی طن، یہ عمران خان صاحب اللہ کیا ہے یہ گھنس tpek اور حصلہ میں میرے گا یہ بغیر اوازوں سے میاکتド آ کچھ گا لم تحقید ا Totیب abre identicalی آپ نے کیا جز videos تو ضروری خان صاحب مشکل اتھا نیتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب incorporating میں اس وقت شئیος اس بھٹو اللہ در مخ snser پاکستان کو پھل واقس طورات دار gorgeous ڈالس میں ڈالس آجتے ہیں تو پاکستان کا پرشمل کردیا تو پاکستان کا انقام کی طرح سیکھا در مجھے اور پہنچک اور پہنچک کو رومایی کی بنائے کیا سعالی اتا ہے کہ فوج کا مطاق سکتا ہے کان کا وجہ ریالیٹی اور رومانس میں تغیقی روماییی پاس میں کوئی سب سے کہتا ہے خان صاحب کے اندر کیا قائدانہ صلاحیتوں میں کمی ہے کیا ویجنری نہیں ہے کیا وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو اگر اس کو دیکھا جائے کیونکہ بھٹو صاحب کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ اکثر عمران خان صاحب بھی بھٹو صاحب کو کوٹ کرتے ہیں تیرہ سو اگر میں غلط کہوں تو آپ مجھے تصیح کر دیجئے تیرہ سو بیروکریٹ جو تھے انہوں نے گھر بیج دیا تھے اور اس کے بعد انہوں نے پورا ایک سکرانچ کر کے کوشش کی تھی کہ میں سسٹم کو چلاؤں گا دیکھیں یہ ایک تاریخ کا سوال ہے اب تاریخ پر چھوڑتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی ذہانت پاکستان کے کام آئی یا پاکستان لیکن تاریخ ہمارے لئے مثال ضروری ہے پاکستان اگر آپ کی بیروکریسی میں آپ کے اداروں میں اگر آپ کی اداروں میں آپ کے اداروں میں اصرائیت کر گئی ہے اگر آپ کی اداروں میں آپ کے اداروں میں اصبتہ چاہتے ہیں آپ کے اداروں میں آپ کے اداروں میں تصلاف دیابYa آپ کو زیادہ حربوڑی گئی ہے آپ کو زیادہ حملاء حول ا umas کر سکتا ہے ہم�무나 افرادات جokoلی ہوں پانچ سال میں پانچ سال میں خلال اگروں کی طرح تک ایک بڑا سایسنی زندگی 50 لاکھ گھر کا مطلب ہے آسلن، 50 لاکھ گھر کا مطلب ہے این میں ، ، incl. 5 عرب سقار فٹ پانچ ارب شر وفٹ ڈیوار فٹ پارے ہیں ان کے لئے تک پانچ اربیاں 5 شر وفٹ پارا جنے اب ہمیں اب 50 لاکھ گھر بات ترتا ہے آپ کا مسائل ہے کہ سال ساورہ دوئی تسلیرہ خرق ایکوانومی کے افتاد حدود باقی جوا ہے آپ کی ایکانومی سلو ہوتا ہے آپ کا بندہ پاکستان کا اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ اٹھا کے پیسے ڈالتا ہے اور پیسے پیسے جاتے ہیں تو دمپ جاتے ہیں ایک بات جو پیٹی آئی کے کیا اور اس کی اثرات آپ کو بہت جلد محسوس ہوں وہ تھا کہ آپ پیٹی آئیزیشن پر جانے پیٹی آئیزیشن پر جانے کا مطلب ہے آپ کی پوری چالی سے پچاس انڈیسٹری ریولون پروسس میں آتی ہے آپ کا ریٹی والا بجری والا اینٹ والا چالیس انڈیسٹری ساری کی ساری روائی ہو جاتی ہے اس لیے ہاؤزنگ کو ڈسکوریج کیا گیا اور آپ کی انفرمیشن کے لیے ہاؤزنگ کو اس وقت بین کیا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا حق درکار ہوگا چیزوں کو ٹھیک ہونے آپ کا یہ سال گزرے گا تکلیف میں یہ سال اسی افرہ تفریح میں اسی شیش و پنج میں گزر جائے گا تکلیف میں گزرے گا افرہ تفریح نہیں ہوگی اچھا تکلیف پہلے کہ چھ مہینے خان صاحب نے خود کہا تھا آٹھ مہینے گزر چکے ہیں آٹھ مہینے بعد آپ کہہ رہے ہیں سال کی بعد سال کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ بھی تو پانچ سال پڑھیں چار سال اور پڑھیں ہمیں اپنا وقت تو گزارنے دیجئے پہلا سال پہلا سال مشکل ہوگا بجائے ہم خوابوں میں رہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام میں جو کچھ ہو رہا ہے اور آگے ہونے کی پیشنگوئیاں کی جا رہی ہیں اور بات کی جا رہی ہے اس پر بات کی جا رہی تھی لیکن نظام بدلنا اتنا سامنے ہی ہوگا سب سے پہلے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور سوچ کس کس کی آپ بدلیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کی اپنی سوچ کس حد تک مطابقت رکھتی ہے ان لوگوں کی خواہشات کے حوالے سے جن کی خواہشات کو آپ نے آسمان تک مہنچا دیا تھا جن کی امیدیں آپ نے آسمان تک مہنچا دی تھی اور اب جب آپ کو ڈال روٹی کا بھاو پتہ چلا حکومت میں آنے کے بعد تو پھر میرے خیال ہے کہ آپ کو سچ بول دینا چاہیے کہ آپ کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے اور کتنی دیر میں یہ کام ختم ہو سکے گا میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ نکے بعد موسیقی موسیقی